مجھے بیس سال سے کمر میں درد ہے کوئی علاج جو ہے وہ فیدہ نہیں دے رہا اللہ آپ کو شفا دے ایک تو آپ زمزم پڑھ کے پی کے یہی دعا شفا کی مانگیں اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ صورت القافرون جو ہے جمعہ کے دن ایک ہزار دفعہ پڑھ کے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں جیسا بھی کمر کا درد ہوگا یہ ہوگا اور سارے درد ختم ہو جائیں گے کہتے تھی کہ ٹیلی وین میں جو اینکر ہوتی ہے خبریں دینے والی بغیر پردے کے بغیر اس کے نیک اپ سنگاہ ان تو دیکھنا جائز نہیں ہے یہاں بھی جائز نہیں وہاں بھی جائز نہیں ہے محمد حسیب نام رکھنا ٹھیک ہے اگر صبح کی دو سنت رہ گئی ہو تو اشراق کے وقت پہلے صبح والی قضا سنت پڑھیں گے اور پھر اشراق پڑھیں یعنی پہلے دو رکھات پڑھیں گے فجر والی پھر اشراق پڑھیں گے زہر کی چار سنت پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں ٹائم ہے نفل پڑھ سکتے پڑھ سکتے نماز کے دوران مطاف میں اگر ہم کھڑے ہیں نماز میں بھی نظر سجدے کی جگہ پہ ہو کعبے پہ نہ ہو چونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے آجزی ہے تذلل ہے تو اس لیے نظریں جھکا گیا آدمی کھڑا ہو میں نے مزدلفہ کی رات خود رو درخت کی ایک شاخ توڑی تھی کوئی بات نہیں میں اس احتیاط دو چار یال خیرات کر دو ایک آدمی نے ملتان سے اعرام بند آ جتے میں پتہ چلا کہ نیچے شنوار ہے جتے میں شنوار اتار دی بارحال یہ ہے کہ اگر اس کو پانچ چھ گھنٹے گزر گئے شنوار کے ساتھ دم پڑ گئے ایک آدمی نے غلطی سے طواف کے بھی دس چکر لگائے اور صفا کے بھی دس اس کی غلطی ہے طواف تو ساتھ میں مکمل ہو گئے صفا بھی ساتھ میں مکمل ہو گئی واقعی اس بیچارے کوئی چٹی پڑ گئی کہتا ہے اگر بندہ عقیدے سے یہ ٹھیک ہے تو کیا وہ ایران دیارات کے لیے جا سکتا ہے بالکل نہیں تو منع ہے جس ملک میں ہیں شاعر میں ہیں وہاں جا سکتے ہیں قبلوں کی دیارت کے لیے کسی اور ملک میں سفر کر کے نہیں جا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ جبل رحمت پہ اور غار سور کے پتھروں پہ اپنا نام رکھتے ہیں بے وقفی ہے اور کہے ہیں یہ نام کس نے پڑڑا ہے کہتے ہیں کہ ہماری علاقوں میں جو لوگ مر جائے اس کے جو وارث بنتا ہے سربراہ اس کو پکڑی بانگتے رہے ہیں ساتھ رہے ہیں کوئی بات چھیک ہے آخر کسی کو بڑت بڑایا جاتا ہے یہ ایک رواج ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے دو آدمیوں نے عمرہ مکمل کیا تواف کیا صفہ مربع کیا ایک دوسرے کا حل کرنے رکھے تو خون نکلایا کوئی دم میں آخر نئے جو تھے بھی شاید تجربہ ہوگا تو حل کرنا سیکھیں گے علی دل کا مریض ہے اللہ شفاہ تا فرمائے عورت کا احرام میں بھی پردہ ضروری ہے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں تم کیوں فکر کرتے ہو میرے والدین زندہ ہیں ان کے لئے آپ تواف کریں عمرہ کریں سب جائز ہے آپ کا عمرہ بھی ہوتا ہے بہتر ہے کہ ان کی اجازت سے آیا کرو زندہ آدمی کے لئے تواف نہیں دعا کرو احرام کی حالت میں اگر دونوں عمرے والے تواف صفح کر چکے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں داری رکھنا جو ہے وہ واجب ہے اور اس کا کاٹنا جو ہے وہ فسق و فجور ہے گناہ کبیرہ انگوٹی پہنے سنت ہے ہم پھر کوئی سنت ہے لیکن بہتری ہی ہوتا ہے کہ انگوٹی پہ نام لکھوالے آدمی تاکہ وہ مہر کا کام بھی دیں جیسے کہ حضور پاک کی انگوٹی پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ تو بارحال اگر نامی ہو بھی پتھر بھی پہنے تھی لیکن عقیدہ نہ رکھیں کہ اس پتھر نے فیدہ ہوتا ہے کوئی پتھر پہنے لے جو بردی ہے گانا سننا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے چونکہ یہ ظاہر ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راکھت کرتی ہے تواف کی فضیرت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی گند اسماعیل کا ایک غلام خریدے اور پھر آزاد کرتے ہیں بیٹی اور بیٹے کی ساس سسر سے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے لیکنے سے اگر آنکھ لگ جائے تو وزر گوڑ جائے اگر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جائیں اور حرم کی نبات چھوڑ جائیں پھر گناہ ہیں اگر ایسی بات ہو تو پھر ہر جگہ مسجدیں ہیں جامیں وہاں مسجدوں میں چل جائیں کریں اب عرفات جائیں مدلفہ جائیں مدلفہ مسجد مینہ جائیں مینہ مسجد جبل نور پہ جائیں ایک نہیں دس مسجدیں میں نے تواف کیا تھا امرہ کیا تھا واجب تواف اثر کے بعد پڑے بارال قضاء کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری مکہ مدینہ کے اماموں کے پیچھے نواد نہیں ہوتی اچھا ہے اللہ نے ان کو معلوم کیا ہے تو میں یادلی فکر جب تیس لاکھ آدمی نواد پڑھ رہا اور دو سو آدمی الگ کھڑا ہو تو اب خود اندار کرنے حق کیا ہے اور پھر اگر ان کے پیچھے نواد نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں مطلب ہی ان کا حج کیسے ہو جائے بس ایک زد ہے ایک ہٹ ہے جنہوں نے کبھی مسجد کی اینڈ بھی نہیں لگائی نہ وہ عاشق رسول ہے اور ان لوگوں نے مدینہ اور مکہ کے حرم کو ایسے بتایا ہے کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی یہ عاشق نہیں ہے یہ وہابی ہے ایک آدمی ایک در میں دو عمرے کھڑ لے لیکن ہر دفعہ سرم اٹھانا پڑے گا اگر ایک آدمی نے میکات مدینہ سے اعرام بادا پھر مکہ میں آکے خوشبو والے سابن سے غسل کر لیا تو دم پڑ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جب اللہ حاضی نصیب کرے تو السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑے چونکہ انبیاء تمام جو ہیں وہ اپنے قبروں میں حیات ہیں اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آکے میں واجہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں کہتے ہیں کہ حضور شریف میں جو کبوتر اڑڑے ہیں کہتے ہیں یہ وہی کبوتر ہیں جنہیں حضور کی غار کے موں پہ اپنا یا نہیں ہجرت کی غار اس موں پر انڈے دیئے تھے کبوتر نے تو کوئی انڈے نہیں دیئے تھے یہ کس نے کہا ہے وہ تو مکڑی کے جالے کی بیوایت آتی ہے کبوتر نے تو کوئی جالہ نہیں بلایا تھا بہرحال یہ سوچیں میرا حضور جن کے ساتھ گرشتے داری ہے کہ نسل پوچھوں تم پوچھ لے ان سے بھی کس نسل کے چونکہ تم کبوتر پالتے ہو لڑاتے ہو تمہیں نسلوں کا پتہ ہوتا ہے خوٹوں کے نیچے اگر داری کے بعد توڑے ہرکے کرے کوئی حضور نہیں ہمارے ساتھی نے واشر اوم سے ایک احرام اٹھایا کہ شاید کوئی چھوڑ گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے دو کر اپنے پاس رکھ لیں اگر غریب ہے تو رکھ لیں والنہ کسی غریب کو دے دیں میں نے تشہد میں اتہیات کے بعد دلود باقی ایک یا زیرزین پڑھ لی پھر یاد آیا تیسری اوقات کے لئے کھڑے ہو گیا ہنفی مسرک میں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے تو اسی جائیں ان فرادی نواز میں صورت فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو نوازی نہیں ہوگی یہی تو ہے نا کہ لا صلاة اللہ بھی فاتحہ تک کتاب فاتحہ کے بغیر نواز نہیں ہوتی جب اکیلے ہوں یا امام ہوں نوازیوں کے آگے نہ گذریں کوشش کریں اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گذریں میرا بتیجہ اممت نصر بتیجی امم قلصوم محضور اللہ شفاہ تا فرمائے میری والدہ محضور ہے چل نہیں سکتے ان کی طرف سے مرا کر سکتا ان بلکل کر سکتے حرم میں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ کٹھے ہو کہ ایک صرف میں نواز پڑھتے ہیں ہنفی مطلق میں تو نواز نہیں ہوتی باقی اممہ کے ندی جائز ہیں ہنفی مطلق میں تو اگر یہ عورت آگے ہو یا برابر کھڑی ہو تو نواز نہیں ہوتی اعلان کی عرض میں سابن سے مون دویا تو ایک دوریال خیلات کر دیں اگر آدمی کا وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے ہمام سے طبعہ مطاف تک نہیں ہر نواز کے لیے نیا وضو کریں پھر ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہیں اعلان کی حالت میں عورت کے موں پہ کپڑا لگ جائے کوئی دم نہیں کوئی دم شمحی نہیں لگ گیا لگ گیا نقاب خود نہ باندیں اگر زیارت کرنے والے مدینہ باگ جائیں یا تائب آپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ نکات ہیں ہم امارات سے کافلہ لے کر حج کے لیے آ رہے تھے ہم نے تائب میں احرام باننا تھا لیکن ریاض پہنچے تو بس خراب ہوئی پھر بس کو ٹرائلر میں ڈالا ٹرائلر بغیر احرام کی جدی آیا برکشاہ پہ جب بس ٹھیک ہے جدی سے احرام بانا ٹھیک ہو گیا مجبور تھا وہ اگر گواہ موجود ہیں تو فون پر لکاہ ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا ہے دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے ایک جوان عورت ہے اپنے جوان بانجے کے ساتھ ایڈیو یا ویڈیو پہ کال کر کے بات کرتے ہیں نہیں بات کر سکتے ہیں کچھ ضروری بات ہے دوسرے فون سے کب آج لوگ بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے تو تم بانجے کی بات کریں اگر بین غریب ہے تو اس کو لکاہ دے سکتے ہیں جو رابوں کے اوپر مسہ آنفی مسرک میں جائز نہیں ہے وہ مسہ جائز ہے اگر چمڑے کے موزم بوڑی دادی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں مسجد پباہ میں دو نفل کسی کے نام کریں دو نفل پڑھ کے دعا کرو جس کے لئے چاہو کرو عمرے کے طریقے میں پہلے تواف ہے اس کے بعد دو رقعات ہے پھر اس کے بعد دم دم پیئے اور صفاد کوئی دم نہیں اگر دم پڑ جائے تو مکہ میں دینا ہوگا ایک آدمی گسیم سے مکہ آنے کا ارادہ تھا گاڑی والے نے کہا جتنے چل جاؤ وہ جتنے چلا گیا پھر جتنے سے ارام بانا عمرہ ہو گیا لیکن میکات کے عمرے سے تو معلوم ہو گیا میکات کا عمرہ تو یہ تھا کہ وہ آتے ہوئے راستے میں طائف سے ارام بانتا کہتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے عمرہ میں وہ نماز نہیں پڑتے بارہ ان کے دماغوں اور دل میں چونکہ شرک کے تھوڑے بہت جناسین باقی ہے نا وہ چاہے آ بھی جائے تو اللہ اندر نہیں آنے دے کاروباری بندہ ہوں پارٹیوں سے لیندین کا معاملہ رہتا ہے میں دکان عمرے پہ آگیا ہوں ان کو اطلاع کیے بغیر کوئی ہاتھ نہیں ہے دکان کے باہر بول لگا دیا بات ختم اگر دورانِ توافِ عمرہ دائیں کندہ ننگا کرنا بھول گیا بہرحال دم کوئی نہیں سواب نہیں ہوگا دورانِ توافِ سکر بھول جائے کوشش کریں گنے ملیوں پر ورنہ جا کے پورا کریں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ضروری نہیں ہے ہر آدمی اپنی اپنی کریں کر لے تو جائے میں لوگ پیسے ادھار مانتے ہیں میرے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کسی سے لے کر دوں گی بھول آپ یہ تو جوٹ ہے نا ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں سوچوں نہیں میں انگلین میں ہوں میرے پاس چاریس کے قریب سلائی کرنے کے لیے لڑکیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پر والدین ظلم کرتے ہیں ہم کو اپنی مردی سے شادی نہیں کرنے دیتے بارال اس طرح کافی لڑکیاں بھی جاری گناہ میں پھنس چکی ہیں اللہ ان کی عزت کی حفاظت کریں اور ان والدین کو بھی شرم اور حیاء عطا فرمائے کہ جب لڑکی ہم بالے ہوں تو فوراً شادی کرتے ہیں ایک دکان میں ملازم ہوں دکان مالک لوگوں کے ساتھ فریب کرتا ہے میں اس کو روکتا ہوں نہیں مانتا آپ کرتے رہے ہوں ہدایت کرتے رہے ہوں نہیں مانتا نہ مانے وہ گناہ گا رہے ہیں میں پاکستان دیوں حاجی افراد کر سکتا ہوں اگر آپ مدینہ مکہ میں آگئے ہیں نمضان شریف میں تو پھر آپ حاجی افراد کریں یا پاکستان سے سیدھی نیت ہی حاجی افراد کر کے آ جائیں نمازِ حاجت دو اقاد پڑھیں جس کام کے لئے پڑھنی ہے یہ ہی نمازِ حاجت ہے خانہ کعبہ میں نمازِ جنادہ کا اعلان ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے باقی تو سمجھتے ہیں نہ بھی سمجھو تو جو امام کی نیت ہے وہ ہماری ہے اور دعا جو ہے وہ سب کے لئے ہے سغیرِ نا قبیرِ نا ذکرِ نا ان سارا سب آگئے مقاماتِ مقاماتِ مقدسہ جائیں کون سے مقاماتِ مقدسہ تائف جائے تو پھر احرام ملونی ہے امام اگر مسافر ہے وہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کے اپنی دو رکعتیں پھولی کریں گے بعد امام فرماتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھیں بعد کریں صرف صورتِ فاتحہ پڑھیں گے دوبی سے احرام باندھ کے آیا ہوتل میں احرام اتار کے سادے پانی سے گسر کیا کوئی دم نہیں تواف اور صفاتِ فارغ ہونے کے بعد حل کرنے سے پیدے اگر کسی نے تھوڑی دیر کے لیے سر پہ احرام کی چادت ڈال دی کوئی کفانہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کوئی نہیں ہے کچھ لوگوں نے نماز کے دوران جو گھڑی پہنی ہوتی ہے اس کی چین لوہ کی ہوتی ہے لوہ کی چین ہو تو پہننا حرام ہے میں ویسے سمنتہ نہیں ہوں کہ گھڑیوں میں کوئی لوہ کی چین لگائے گا سٹیل ہوگی سٹنلسٹیل ہوگا لوہ تو کوئی نہیں ہوتا ہم ہنفی مسلک پہ ہیں لیکن امام رفعہ ادہین بھی کرے اور آمین بھی زور سے کہے کوئی حقی نواز ہو جاتی ہے بارہ والدہ نے مدید عمرہ کیا صفا کی اتواف کیا بال نہیں کٹے تھوڑی دیر کے بعد کٹے کوئی دم نہیں پڑا والدین انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے انفلی عبادت کا اتواف کریں انفل پڑھیں قرآن پڑھیں اگر حج کے دوران میں میاں بیوی نے جگڑا کیا کئی بات دم تو نہیں دینا پڑے گا لیکن بری بات ہے کہ حج میں جگڑا منع ہے دم کی رقم پاکستان میں نہیں مکہ میں دم دینی ہوگی میری نانی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفا دے ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا جتنے میں اسے روک دیا گیا باپسی کا ٹکٹ ہو گیا احرام اتار دیا کپڑے پہن لیے پھر آنے کی اجاز مل گئی دم بھی ادا کرے اور عمرہ بھی کرے میرے بیٹے کا نام عمر فاروق ہے دوسرے بیٹے کا نام عمر خطاب عمر خطاب نہ رکھیں عمر فاروق تو گھر میں ہو گیا عثمان رکھ لیں علی رکھ لیں عجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے مقام ابراہیم یا ملددم کو بوسہ دینا نجائز ہے میرا بیٹا عرصہ بیس سار سے دل اور گردوں کا مرید ہے اللہ شفاہ تا فرمائے دعا حالت سجدہ میں کریں بلکل جائز ہے عمر کے دوران ایک تعوید میں نے پاس تھا اگر تعوید قرآن میں حدیث کی آیت ہے وہ تو ٹھیک ہے اگر اور کوئی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں پاکستان تو احرام بادہ عمرہ کی عبال نہیں کٹوائے اسی احرام مسجد احرام عمرہ کی عبال کٹوائے لیکن دم تو پڑ گئی ہے بارال حضرت مولانہ علی خان صاحب ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں وہ شبال کے بعد ان کے قائل نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہے انہوں باقیدہ کتاب بھی کی ہے میں جب تواف کرتا ہوں تو بد نظری بہت ہوتی ہے تو لا حول پڑھا کریں اور نظر نیچے رکھا کریں بغیر ضرورت مبائل پہ بھی تصویریں نہ بنائیں مسجد میں جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں مسجد الحرام میں جائز ہے ورنہ دوسری علاقہ مسجد کے باہر جنازہ پڑھنا چاہیے یہ تو پورا مکہ مسجد میں کہاں جائیں جنازہ پڑھنے کی میں نے مسکل سے انہیں کی نیت کی جہاں آج میں بیٹھ کے موں پہ خوشبو والی بیدین لگا لی یاد آیا گیرٹی سے صاف کر ٹھیک ہے کوئی دم نہیں دو چار یال خیرات کر دو والدین زندہ ان کے لیے آپ مرہ بھی کر سکتے ہیں دعائیں بھی کر سکتے ہیں مارا ایک عورت نے خامند کے شادی کی خامند مر گیا اور دوسری شادی اپنی پسند سے کر لی گھر والوں کو کہا کہ اگر راضی نہیں ہوں گے تو میں کورٹ میں جا کے کھن ہوں گی پھر اسی عورت نے تیسری شادی کی وہ بھی ولی کی جا رہ گیا بغیرہ ہوئی مقصد نہیں ہوں نے مذاق بنائے ہوئے شادیوں کو قوبہ کرو استغفار کرو ولی کے بغیرہ مکانی ہوتا اگر خامند کہے کہ میں نے طلاق ہی نہیں دی پھر مکانی ٹوٹے گا عورت اپنے سر کے بال کار سکتی ہے زیادہ لمبے ہوں زیادہ لمبے بال تو حسن ہے جمال ہے کیوں کارٹے بلا وجہ وہ لڑکا بننا چاہتی ہے باقی نہ اس کو کپڑوں سے گرمی لگتی ہے نہ اس کو آرکوٹ پہننے سے اور نہ جین پہننے سے گرمی بھی صرف بالوں سے لگتی ہے صبح و شان کے آذکار میں چاروں کل اور آیت پرسی قرآنی آیات ہوتی ہیں عورت پڑھ سکتی ہے یا ہمیں آیت میں بھی پڑھ سکتی ہے یاد ہاتھ نہ لگائیں چھوٹی بچی گڑیا کے ساتھ کھیلے وہ جائز ہے گارِ حرام میں کوئی سجدہ نہیں ہے اگر کوئی محقہ ملے دو رکعات پڑھ لے تو ایک بات ہے یہ نہیں کہ جا کے سجدہ کریں میرے دامار نے بیٹی کو معمولی جگڑے کی بنا پر تین طلاق ایک وقت میں دے دی ہیں بارحال وہ تین ہوتی ہیں اس لئے غائے ایک ایک نہیں امت کا یہی متفق فیصلہ ہے کہ تین تین ہیں عمرے میں حل کرنے سے دس منٹ پہلے عام چپل پہن لیا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں ہے تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں حیات ہیں اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو گنکہ ہے فرق اتنا ہے کہ بعد لوگ اس کو حیات بلزخی کا نام دیتے ہیں حیات تو ہے مکہ میں سڑکوں کے نام پر حضر عمر کے علاوہ کسی کا نام نہیں بلکت شارع ابوبہ کا صدیق ہے شارع ابوبہ خطاب ہے بلاد ابن عبی ربا ہے کئی صحابہ کا نام ہے تمہیں ایک نظر آیا ہوگا الصلاة والیقہ میں کونسی چیز کوئی چیز بھی در دیں اگر غیر باہر کھڑے ہوکا آپ اپنے ملک میں پڑھیں گے الصلاة والسلام والیقہ یا یہ نہ جائز کیونکہ یہ خطاب ہے علیقہ کا خطاب یہ نہ جائز سامنے کھڑے ہوکے کہ سکتے ہیں اولاد کے لئے منصوبہ بندی کرانا بالکل نہ جائز ہے کالا رنگی ٹوپی پہن سکتے ہیں قضانہ بار اسی طرح جیسے ادا پڑھتے ہو تملیقے میں نکلنے کے لئے والد سے بہر اجازت جانا نجائز ہے والدین کی اجازت سے جائیں آج کے دور میں جہاد کہاں فرد ہے جہاں کافروں سے جنگو اگر نماز اور نماز میں ہوا آ رہی تھی لیکن ان سے روک لی نماز تو ہو جائے گی لیکن مخروع ہے جتنی بار مسجد نبی میں مسجد ہم بالکل دو رکعہ تحییت اور مسجد پڑھیں میں نے حل کیا تھوڑیتے بعد رہ گئے ایک امدی کے بقدر اس سے کم بجے سارے سر پہ پھیلا بار ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں اگر کسی آدمی نے حالت حید میں اپنی بیوی سے جمع کیا اس طرف فار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے اور ایندہ ایسی غلطی نہ کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جو پران میں اللہ نے بنا کیا ہے اور دوسرا اس میں ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی صداق ہو جاتی ہے اثر کے بعد تواف ختم ہوا سفا ملوہ کے لئے کیا مغرب کے بعد سفا کی دردہ بند ہوگی شاہ پڑھے گئن ٹھیک ہے بعد میں پڑھو شاہ کے بعد پڑھو ایک طرف سلام جنادے میں جائز ہے دو طرف انفی وصلت میں افضل ہے نیت کا مانہ یا اللہ اس کا سواف فلاہ وطا فلما میرا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا ہے محمد عبداللہ اللہ شفا دے میرے ایک دوست نے آپ کو سلام بھیجے ہیں والے ہی سلام اپنے عمرے کا ثواب کسی مردے کو بخش سکتے ہیں زندہ کو نہیں مردوں کا جبہ بھی ٹکنوں کو اگر شپا لے تو حرام ہے تواف زیادہ افضل ہے عمرے سے قرآن ہے کہ نہ موبائل میں پڑھتے رہتے ہیں کوئی حال دی نہیں عورت کے چہرے کا ہی تو پڑھتا ہے چونکہ چہرہ ہی تو فتنے کا ذریعہ باتا ہے پاؤں کا پڑھتا تو نہیں ہے چہرے کا ہی پڑھتا ہے حاج عمرے کے موقع پر رائرین کیوں لڑتے ہیں اللہ ہدایت دے بس جو لڑتے ہیں ان سے پوچھو حرم میں دنیاوی باتیں نہ کیا کریں ایک تواف کر کے یا نمرا کر سارے مرہوم کو نہیں بخشا جا سکتا ایک کے لیے ایک حد اصدر کو دھکے دے کے چونہ نجائد ہے تواف اور سمہ کے بعد چادر ناف سے تھوڑی نیچے ہو گئی فرق اوپر کر کوئی جرمانہ نہیں ہے کسی کو کپڑے غیرہ دینے ہمسائے یا چچی میں تو رشتے دار زیادہ حق ادا ہے ہر تواف میں ساتھ چکر ہوتے ہیں سب اماموں کے نزدیک یہ ہی ہے تواف کے بعد دو رکات پڑھنا یہ بھی واجب ہے سب کے نزدیک ضروری ہے مکہ میں رہنے والے مقیم جب عمرے کا ازادہ کرے احرام باننے کے لیے مکات جانا ضروری ہے بلکل بانکات جانا ضروری ہے نماضی کے آگے نہ گذریں ہنفی مصرق والا امام کے پیچے فاتحہ نہ پڑھے نہ مغرب میں نہ سر میں نہ دوہر میں والدہ کو دواف کر رہا ہے میرا پاؤں ویلچئر سے ٹکڑایا خون بہر لکھنا کوئی دم نہیں ہے حالت احرام میں میں نے موں صاف کر لیا کوئی حرج نہیں ہے سو دفعہ کیسے گنیں گے گلیوں پہ گننے سو دفعہ اس طرح گن سکتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہے اللہ شفاہ دے دو رکار نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں صلاتِ حاجہ اسی کو کہتی ہیں ایک آدمی نے تواف صفحہ کیا لیکن نامہ استلام بھول گیا کوئی ددم نہیں کوئی جرمان نہیں میری بادہ ہم سے تواف کے درام بشٹ گئی پھر ملی تو اپنے ساتھ سے زیادہ چکر لگئے تھے کوئی بات نہیں ایک لڑکے کی رضائی بہن کی سوتیلی بہن سے نہیں کہا جائے انجائز ہے لیندین کے معاملے میں لکھوانے کا حکم شریعت میں جو لوگ سگرٹ بیجتے ہیں انہا جائز ہے کانے کانا کعبہ کی تصویر بتانا جائز ہے اگر امرے کے بعد سر کے بال خود کاٹے ہیں تو جائز ہے امرے سے پہلے حصل کرنا ضروری ہے مقام مقامات مقدسہ تو نہیں لیکن طائف سے امرہ ضروری ہے بیسے امرہ کرنا چاہیں تو مسجد ایشہ سے بھی کر سکتے ہیں میرے جوتے اٹھ گئے ہیں ان سے جو باہر پھینک دیں وہ لے رہے لیکن بیتر یہ ہی ہے کہ اپنا خریدیں اور لپیت کے کپڑے میں یا کسی شاپر میں اپنے ساتھ رکھیں واللہ اعلم ربنا تقبل منا انہا انہا تصمیر علیم تبع علینا انہا تبع الرحیم اللہ مسل علی سیدنا محمد وعلا آلی یا الہی الہنا الہ کل شئین الہ واحد لا الہ اللہ اللہ انتر یسر لکل حصیر وانتر لکل شئین قدیر یا رطیف الطف بنا فی تیسیر کل حصیر فعن تیسیر لکل حصیر نلی یسیر اللہ امور اولاد وبنات واخوان واخوات وامور من اوسان وست اوسان وامور المسلمین برحمت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجردین یا اکرم الاکرمین اللہ اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم من فرج ومن کل بلائ آفیہ یا اللہ بمار وشفا تا فرما یا اللہ مار ظاہری باطن روحان جسمان بمار یا دوب فرما یا اللہ بے حیاء اتا فرما بے اولاد ان کو اولاد صالح اتا فرما یا اللہ بے روزگار ان کو روزگار اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر گرشت نصیب فرما یا اللہ ہر مین شریف ہے ان کو قیامت تک ہر فتن سے محفوظ فرما پاکستان کو یہود اور حنود اور قادیانیوں کے ساجت سے محفوظ فرما یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہا مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکد ہیں دین کے تبلیغ کرنے والے دین کے افراد ہیں دین کی جمعت ہیں دین کے اجتماع ہیں ان کی حفاظ فرما یا الہ العالمین یا الحم اللہ حمین ہیں ہند میں ہیں سند میں ہیں عرب میں ہیں اجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی فرما ربنا ظلمنا انفسنا اللہ تک فلنا و ترحمنا نکونا نمید الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی آخرت حسنتا فقینا عذاب نال صلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وحلم